ختم ہوگئے بھائی نماز کا طریقہ سوال مجھے بتا دیجئے جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے نماز کا طریقہ بتا دیجئے نماز کیا کرنا چاہیے نماز کیا کرنا چاہیے نماز کا طریقہ جو ہے مجھے سمجھے آئے نماز کا طریقہ کیا ہوا آہ کے دیں نماز کا طریقہ کیا ہوا ہاتھ چھوڑ کر کسی حدیث میں نہیں ہے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کسی حدیث میں نہیں ہے آپ کے اپنے کتابوں میں آپ کے کتابوں میں نہیں ہے صرف ایک روایت نہیں ہے وہ آپ ضعیف ہوگی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے صرف وہ حدیث ہے کہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے ہاں جو حدیث ہے کنہ نعمر ایک روایت میں ہے کہ ہمیں حکم ملتا تھا اس میں یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں نسائی کے کون سے حدیث ہے بھئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے امام مسلم میں ہے اور سورہ نسائی میں میں نے پڑھا ہے نہیں ہے نہ مسلم میں نہ نسائی میں غالباً حدیث نمبر ہے 759 یا 753 غالباً اس طرح کر گیا ایک ضعیف حدیث وہ بھی ہے نا جیساں حضرت علی سے مروی ہے انہوں نے ہاتھ جو ناں دائے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ناف پر رکھا وہ تو خود حضرت علی سے روایت ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے لیکن جو صحیح حدیث ہے وہ سینے پہ ہاتھ پاننے والی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مالک خود کہتا ہے امام مالک کہتا ہے یہ سنت ہی نہیں ہے اگر کوئی ایسے حدیث ہوتی ہے تو وہ نہیں کہتا ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے دیکھیں امام مالک جو نا وہ حجت تو نہیں ہو سکتے نا حسول خدا آگئے دیکھیں وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا جب کہہ رہے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے حدیث نہیں ہے تو پھر میری باپ صحیح ہے کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں حدیث ہے جو حدیث ہے وہ یہ کہ ایک صاحبی کہتے ہے کنہ نعمر ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم نماز میں جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں لیکن اس میں یہ نہیں ہے یہ حکم دینے والا کون تھا کہ ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں وہ سکتا ہے وہ صحابہ ہوں مثلا عمر کے زمانے کی بات کر رہا وہ یہ تا نہیں کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں اس میں ان کے نماز پڑھنے کے طریقے آپ کے کتب میں اس میں یہ نہیں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے نماز پڑھتے ہیں اس میں ذکر ہی نہیں ہے اسی لیے دیکھیں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ المدون ایک منٹ المدونة الكبرہ یہ کتابہ المدونة الكبرہ لمالک بن انس شاب دار الكتب العلمیہ ذاکہ الاعتماد في صلاوہ والاتکاو وضع الید على الید سفہ نمبر ایکس وانترہ اس میں کافر ماتن مالک وقال مالک مالک سے کسی نے پوچھا فی وضع الیمنہ علی الیسرہ فی الصلاة کہ ایک ارحاد کو دوسرے ہاتھ پہ نماز پہ رکھیں قال لا عارف ذالک فی الفریضہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم مجھے کوئی ایسی حدیث سنت نہیں ملی کہ یہ نماز فریضہ میں ایسی چیز ہوتی ہے وَكَانَ يُكْرِهُ اس کو یہ بات اس سے کراد رکھتا تھا کہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ نماز رکھے اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتا تو یہ تو نہیں کہتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں کہ فریضہ میں ایسا ہوتا ہے وَلَاكِنْ فِي النَّوَافِلْ اِذَا طَالَ الْقِيَامْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهِ اس نے کہا کہ اگر نوافل بہت لمبی ہو جائے انسان کو تکاوٹ ہو تو اپنی تکاوٹ دور کرنے کے لیے بھئی وہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھے وہ یہ کر سکتا ہے وہ بھی کوئی سننا تھا نہیں یہ تکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ سجائز زیزہ کر یہ اس نے کہا یہ اس کا فتوہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ہو یہ شرح ہے سی بخاریل ابن بطال جزء ثانی چاب مکتبت الرشد صفحہ نمبر تیسہ و اٹھاون میں وَرَعَتْ طَوِفَةٌ اِرْسَالِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَةِ کہتا ہے اکابر کا ایک جو صحابہ تابعین کا ایک جماعت ہے کہ وہ نماز ہاتھ کول کے پڑھ دیتے رویہ ذالکہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر سے حسن بسری سے سعید ابن مسیب سے وَرَعَا سَعید ابن جبیر رَجُلًا يُصَلِّ وَادِعًا يَمِينُ عَلَى شِمَالِ فَذَهَبَ فَرَّقَ بَيْنِهُمَ سعید ابن جبیر جو اتنا بڑا محدث ہے بخاری مسلم میں اور اتنا بڑا مفسر ہے ابن عباس کا شاکر تھے اس نے دیکھا ایک شخص ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا وہ چلا گیا اس کے ہاتھ ہٹا دیا ایک دوسرے سے ہٹا دیا ہاتھ کول دیا اس کے اور یہ بھی مالک سے روایت کر رہے مالک نے بھی یہ کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے اور اگر نوافل میں کوئی کرنا چاہے کہ اگر وہ تک گیا ہے تکاوت دور کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ٹھیک ہے نا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث ہے آپ کا اپنا عالم جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے آپ جس حدیث کی طرف اشارہ کر مسلم میں تو قطعن نہیں ہے مسلم میں تو کوئی سے کوئی حدیث نہیں ہے نیسائی میں جو حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی حدیث ہے یہ وہی صحابہ کا قول ہے کہ ہمیں حکم ملتا تھا ہمیں پتہ ہے ان کو حکم ملتا ہوگا صحابہ کو لیکن یہ خلفاء کے زمانے کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز ہے نا وہ آپ کے کتابوں میں موجود ہے مثلا یہ کتاب ہے المستدق على صحیحین للحاکم چابدار الفکر جو سے اول یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 815 حدیث نمبر 815 صفحہ نمبر 326 حدیث سعین على شرط الشیخین شرط الشیخین صحیح 815 اس نبی کا زہبی نبی کا بشارط بخاری مسلمی حدیث صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لا تتم صلاة احد حتى يزبغ الوضوء کما امرہ اللہ عز وجل کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اچھی طرح سے وضوء بنائے صحیح وضوء بنائے جس طرح اللہ نے حکم دیا اچھا وہ کیسا وضوء ہے اپنے دونوں اپنا چہرہ دولے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دولے وَيَمْسَحُوا رَعْسَهُ وَرِجْلَهُ الْكَعْبَيْنِ اور اپنے سر کو مسا کرے اور اپنے دونوں پیروں کو کعبائن تک یعنی پشت پا اور جو پشت ہوتی ہے نا پیٹ ہوتی ہے وہاں تک مسا کرے پیروں کی اور سر کی مسا کرے اچھا ثم يُكبِّر پھر اس کے بعد نماز میں پیر تکبیرت الاحمرام وَيَحْمَدُ اللَّهُ وَيُمَجِّدَهُ اللہ کا حمد و سنہ بیان کرے وَيَقْرَ مَنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ لَهُ اللَّهُ لَهُ فِي اور جو سنت ہے کہ قرآن پڑھنا حمد و سورہ وہ پڑھ لیں ثم يُكبِّر وَيَرْكَعْ پھر تکبیر کہہ دے اور رکو کر لیں کہاں ہے اس میں ہاتھ باندھنا کہاں ہے ہاتھ باندھنا جب رکو کرتا ہے جب وضو کرتا ہے تو رکو کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو ہتیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دیں پھر وہ سجدہ وغیرہ کا طریقے کار بتا لیتے ہیں تو اس میں ہاتھ باندھنے کا کہاں پر ہے ہمیں تو کئی نظر نہیں آئے آپ کے کتابوں میں کیونکہ میں نے سب دیکھا میرے وقت اس وقت ذہن میں وہ حوالہ جاتھ تو میرے مائن میں اس وقت لنگ ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے لیکن زیادہ در احادیف اصل جو بات جو تھی حضرت اببوکر صدیق کے جو فرزن تھے ان کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے نا ان کے حوالہ آپ کے ذہن میں ہے مجھے تو یاد نہیں پڑھتا بھئی کہ یہ آپ کے کتابوں میں میں نے جو دیکھا تھا وہ یہ ایک حدیث صحیح ہے مجھے بہت سال پہلے کی بات ہے میں فرزن میں نہیں وہ کس کتاب میں تھا اس میں یہی تھا کہ وہ ہاتھ کو ہاتھ پر ہمیں حکم ملتا تھا صاحب ہی کہتا ہے لیکن وہ نہیں کہتا کہ 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 ہم حکم دینے والا کون تھا ٹھیک ہے نا ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نماز پڑھیں جیہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے کتابوں میں میں نے کہیں تو نہیں دیکھا ہو سکتا ہو مجھے بہرحال مجھے جو یاد پڑھتا ہے وہ نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے جیہا مان لاتے ہیں آپ کی بات پر جیہا اچھا وہ اتراب میرا ایک آخری اب سوال